پریز دو لارڈ خداوند کا شکر ہے خداوند کے نام کی تعریف اور تمجید کرتا ہوں کیونکہ وہی ہمارا سچائی کا خدا ہے ہمارا رب ہے ہمارا بادشاہ ہے اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ وہ بار بار اپنے لوگوں کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے آ کر میڈیا کے ذریعے سے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے یا اور جو سوشل میڈیا ہے ان کے ذریعے سے خدا کے خادم آ کر کلام سنا سکتے ہیں اور لوگوں کے لیے جو ہے تسلی اور اتمنان کی باتیں کر سکتے ہیں اور ان کے لیے دعا خیر مانگ سکتے ہیں میں خدا کا خادم میرا نام بشپ ڈاکٹر ناصر سیمول ہے اور میرا تلق کنگ جیزس چرچ لوہر کینٹ سے ہے میں اس کا فاؤنڈر اور چیرمن ہوں اور سیکٹری جنرل سپریم کانسل آف دا بشپس میرے پاس آج جو خدا کا کلام ہے وہ پریر کے تلق سے ہے اور عزیزوں ہم جانتے ہیں کہ پریر جو ہے یہ اگر ہماری زندگی میں نہ ہو تو ہم زیرو ہیں پریر یا دعا جو ہے اس کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا ایک عام فہم اور جس طرح سے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں اور دعا میں ہم خدا سے کچھ مانگتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ خدا جو ہے ہمارے ملک کو برکہ دے ہمارے لوگوں کو برکہ دے ہمارے خاندانوں کو برکہ دے سو دعا جو ہے وہ مختلف طرح سے کی جاتی ہے دعا جو ہے انڈیویجول پریر بھی ہے دعا کے اندر ہم بہت سارے لوگ جو ہیں مل کر اکٹھے ہو کر دعا کرتے ہیں اور اپنے ملک کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور جو بھی ہماری زندگی میں مقاصد ہوتے ہیں ان کے لیے ہم پریر کرتے ہیں دعا کرتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ دعا کرنے کا مطلب ہے خدا کے قریب جانا اور اس سے باتیں کرنا سو اپنی سوچوں کو اپنے خیالات کو خداون کے تابع کریں گے تو ہم بہتر طور پر اس کی حضوری میں جا سکیں گے اور اس کی حضوری کو انجوئے کر سکیں گے سو خدا کا کلام جو ہے جو میرے پاس ہے وہ مطلب کی انجیل اس کا چھٹا باپ اور اس کی پانچویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں یہاں پر پوشیدگی میں جو دعا کرنی چاہیے خداون نے کہا ہے کس طور سے ہمیں خدا کی زوری میں پوشیدگی میں بھی دعا کرنی چاہیے اور ہمارا طریقہ کار کیسے ہونا چاہیے خدا کی زوری میں جانے کے لیے بائی بلوم قدس میں لکھا ہوا ہے مطلب کی انجیل اس کا چھٹا باپ اور اس کی پانچویں آیت میں یہاں پر جو ہیڈنگ ہے وہ ہے دعا کے بارے میں تعلیم یعنی کہا ہے اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانت نہ بنو کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بزاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنے عجر پا چکے بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پشیدگی میں ہے دعا کر اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے گا عزیزوں ان آیات کے مطابق جو ہے ہمیں دعا جو ہے کس طرح سے کرنی چاہیے یہ خداون کی تعلیم ہے پشیدگی میں دعا کرنا پشیدگی میں دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خدا کے ساتھ جو ہے علیدہ سے دعا کرنا آپ کو پتہ ہے خداون یہ سمسی کی جو پریئر لائف ہے وہ بڑی سٹرونگ تھی بائی بل میں لکھا ہے کہ وہ ویران جگہ پر ساری ساری رات دعا کیا کرتا اور پہاڑ پر بھی چلا جاتا اور وہاں پر ساری ساری رات دعا کیا کرتا اور آپ کو معلوم ہے کہ جب خداون یہ سمسی گیت سمنی باغ میں تھے تو کلایم قدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندے بن کر گر رہا تھا اور وہ بار بار اپنے باپ سے دعا کر رہے تھے اور وہ دعا کرنے کے بعد جب اپنے شگردوں کے پاس آتے تو ان کو وہ سوتا ہوا پاتے ہیں وہ سوئے ہوتے تھے تو خداون بار بار کہتا ہے جا گو دعا کرو تاکہ ازمائش میں نہ پڑو دعا کرنے کا مطلب ہے کہ ہم ازمائش میں نہ پڑیں خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب تم دعا کرو خداون نے کہا کہ تو ریاکاروں کی امانت نہ بن کیونکہ اس آیت کے مطابق کہتا ہے کہ جب تم دعا کرو یعنی جب کبھی تم دعا کرو تو کیا کرو لکھا ہے تو ریاکاروں کی مانت نہ بنو ریاکار کون ہے بھروپیے اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اوپر سے نیکی اور بھلائی کے زبرس قسم کے لوگ نظر آئیں گے اور ایسے نظر آئیں گے جیسے ان کے ان کی جیسا کوئی بندہ ہے ہی نہیں پاک پرسہ راسباس پر اندر سے روپیہ بن اندر سے کچھ اور خدا کا کلام جو ہے یہ بتاتا ہے کہ ہمیں بھروپیے نہیں بننا ہمیں ریاکار نہیں بننا وہ کہتا ہے کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بزاروں کے موڑوں پر کڑے ہو کر دعا کرنا پساند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پشیدگی میں ہے دعا کر یعنی جب پشیدگی میں ہم دعا کریں گے تو اس میں جو پشیدگی میں ہمارا باپ جو آسمانی باپ ہے وہ جب ہمیں دیکھتا ہے تو کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ تجھے بدلا دے گا ہلیلویہ اور باز کات ایسے ہوتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں ہم عام پبلک کے سامنے جو لوگوں کے سامنے جو ہے اپنا دل جو ہے خدا کی ذریع میں نہیں کھول سکتے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو دوسروں کے سامنے کرنے والی نہیں ہوتی خاص باتیں پشیدہ باتیں ہوتی ہیں جو آسمانی باپ کے ساتھ مل کر جو ہے آپ دعا کر سکتے ہیں آسمانی باپ سے دعا کر سکتے ہیں اور اسی کو کہہ سکتے ہیں اسی کے سامنے اپنا دل جو ہے وہ کھول سکتے ہیں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ کی زندگی میں ہیں پرابلمز ہیں مسئلے ہیں اور ایسی ڈیزائرز ہیں جو انسانوں کے سامنے آپ نہیں کر سکتے پر آسمانی باپ کے سامنے جو ہے اپنی خواہشات جو ہے اس کو آپ اوپن کر سکتے ہیں ایسے گناہ ایسے پشیدہ گناہ جو ہے آپ نے کی ہوئے ہیں آپ لوگوں کے سامنے اس کا اطراف نہیں کر سکتے پر آسمانی باپ کے سامنے اس کا اطراف کر سکتے ہیں یہ پشیدگی کی دعا ہے درازہ بند کر رہے اور کوٹری میں جا آپ کو پتہ ہے جینیل جو ہے وہ دن میں تین دفعہ دعا کیا کرتا تھا اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس کی جو کھڑکی ہے اس کا جو رخ ہے وہ یروشلیم کی طرف کھلا ہوا تھا یروشلیم کے اندر جو ہے کیا تھا خدا کا گھر حیکل تھی اور بائیونوں قدس میں لکھا ہوا ہے کہ سلمان نے جب حیکل کو بنایا تھا تو اس نے دعا کی تھی کہ خدا باپ اے خدا اے رب الفاج اے اسرائیل کے خدا جب تیرے لوگ اسیر ہو کر کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں تو ادھر ہیکل کی طرف روح کر کے یروشلیم کی طرف روح کر کے دعا کریں تو تو ان کی دعا کو سن لینا تو خداون کا کلام ہمیں بتاتا ہے اور ڈینیل میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو جانتا تھا کہ یروشلیم کی طرف جب دعا کریں گے تو خدا ضرور سنے گا تو کلام کا دس میں لکھا ہے کہ وہ حسب ممول گوٹ نے ٹیک کر تین دفعہ جو ہے وہ ڈیلی دعا کیا کرتا تھا یہ پوشیدگی کی دعا ہے یہ کوٹری بند کر کے بیٹھ جاتا اور اپنا دریچہ جو ہے یروشلیم کی طرف کھول دیتا عزیز و بائبل و قدس کے اندر جو ہے ہمارے جو بیبلیکل سینٹس ہیں ان کی دعائیں ہمیں نظر آتی ہیں ہر ایک شخص کا اپنا اپنا پریئر سٹائل ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر تو خداونی اسمسی نے دعا کرنا سکھایا کیونکہ جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو خداونی اسمسی نے کہا ہے کہ دعا کرتے ہو گیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو کیونکہ وہ سمجھ سے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی پس ان کی مانت نہ بڑھوں کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے موتاج ہو سو وہ تو پہلے ہی جانتا ہے لیکن یہاں پر ساتویں باپ متی کی انجیل ساتویں باپ اور ساتویں آیت سے میں پڑھتا ہوں یہاں پر لکھا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا ڈھونڈو تو پاؤ گے دروازہ کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے اور جو کھٹ کھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا عزیزوں ان باتوں کو جانئے خدا کا کلام کہتا ہے خداون نے کہا تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے یا اگر مچری مانگے تو اسے سامدے پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو کیونکہ تورید اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے کلام میں خدا کا کلام کہتا ہے یہاں پر خداونی اسمسی نے بارہا کہا ہے کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو خدا کا کلام جائے وہ تو ہمیں برے کہتا ہے آپ برے ہیں برے ہو کر برے پیرنٹس یعنی دنیا کے کام کرتے گناہ کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے دنیا بھی کام کرتے ہوئے دنیا کے ساتھ رشتے بنائے ہوئے ہم اپنے بچوں کے لیے جو ہے اچھی سے اچھی چیزیں جو ہے لانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پر تو آسمانی باپ ہے تو آسمانی باپ تمہیں رول قدس سے کیوں نہ نوازے گا اس کے کلام کو جاننا بے حد ضروری ہے بائبل کو پڑھنا ضروری ہے اور بائبل کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ دعا کا کرنا ضروری ہے اور بائبل قدس کے اندر جہاں پر دعا اور روزہ جو ہے وہ مل جاتے ہیں وہاں پر جو ہے بدروہیں بھی نکل جاتی ہیں ترہ ترہ کی بدروہیں وہاں سے چھوڑ کر چلی جاتی ہیں جو سام کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں عزیزوں میں کہہ رہا تھا کہ بائبل قدس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے دعائیں کی ہیں اور ان کا اپنا اپنا سٹائل ہے میرے ساتھ دیکھیں زبور نمبر نوے یہاں پر موسیٰ کی جو دعا ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے نائنٹی زبور لکھا ہے مرد خدا موسیٰ کی دعا یہاں پر ایک اس کا سٹائل ہے وہ کیسے دعا کرتا ہے آپ جب خروج کی کتاب پڑھیں اور ان کا جو سفر ہے مصر سے لے کر قرآن کی سرزمین تک وہاں پر جو پریئرز کی گئی ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے خدا کے خادموں نے خدا کے لوگوں نے دعائیں کی ہیں یہاں پر وہ کہتا ہے یا رب پشتر پشت تو ہی ہماری پنا گا رہا ہے اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا عزل سے اب تک تو ہی خدا ہے وہی خدا ہے انسان مٹ جاتے ہیں ہر چیز مٹ جاتی ہے پر خدا قائم رہتا ہے ہر چیز تباہ اور برباد ہو جاتی ہے پر خدا کا کلام قائم رہتا ہے مرد خدا موسیٰ کی دعا یہاں پر کہتا ہے کہ تو انسان کو پھر خات میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے اے بنی آدم لوٹاو کیونکہ تیری نظر میں ہزار برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا جیسے رات کا ایک پہر لکھا ہوا ہے تو ان کو گویا سلاب سے بہا لے جاتا ہے وہ نیند کی ایک جھبکی کی مانند ہے وہ سب کو اگنے والی گھاس کی مانند ہے وہ سب کو لہلہاتی اور بڑھتی ہے وہ شام کو کرتی اور سب جاتی ہے کیونکہ ہم تیرے کہر سے فنا ہوئے اور تیرے غزب سے پریشان ہوئے تو نے ہماری بد کرداری کو آپ نے سامنے رکھا اور ہمارے پشیدہ گناہوں کو آپ نے چہرہ کی روشنی میں وہ کہتا ہے کیونکہ ہمارے تمام دن تیرے کہر میں گزرے ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہتی ہے ہماری عمر کی میاد ستر برس ہے یا قوت ہو تو اسی برس یہ اس کی پریئر ہے اور کہتا ہے تو بھی ان کی رونک محض مشکت اور غم ہے کیونکہ وہ جل جاتی رہتی ہے ہم اڑ جاتے ہیں اور کہتا ہے ہم کو اپنے دن گناس کا ایسا کہ ہم دنا دل حاصل کریں وہ کہتا ہے کہ اے خداوند بازہ کب تک اپنے بندوں پر رہے ہیں فرماں سب کو اپنی شفقت سے ہم کو اسودہ کر تاکہ ہم عمر بھر خوش اور خرم رہے جتنے دن تو نے ہم کو دکھ دیا اور جتنے برس ہم مصیبت میں رہے اتنی ہی خوشی ہم کو انعائد کر تیرا کلام تیرے بندوں پر تیرا جلال ان کی اولاد پر ظاہر ہو اور رب ہمارے خدا کا کرم ہم پر سایہ کرے ہمارے ہاتھوں کے کام کو ہمارے لیے قیام بخش ہاں ہمارے ہاتھوں کے کام کو قیام بخش دیں ہلیلویہ کتنی خوبصورت باتیں ہیں اس زبور کے اندر لکھی گئیں پر خداوند نے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بتائی ہیں کلام کے تعلق سے دعا کرنے کے تعلق سے کس طور سے ہمیں دعا کرنا چاہیے دعا ہمیں خدا کے قریب لے کے جاتی ہے ہلیلویہ جتنا زیادہ آپ دعا کریں گے آپ خدا کے قریب رہیں گے اور اس کی فیلوشپ کے اندر رہیں گے اور وہ آپ کی دعا کو سنیں گا بائبل ہمی تاتی ہے کہ جو دعا جو ہے وہ راستبازی میں کی جاتی ہے وہ سنیں جاتی ہے آپ کے گناہ جو ہیں وہ چاہے کرمزی کیوں نہ ہو اگر آپ دعا میں کہتے ہیں خدا میرے گناہوں کو ماف کر دے اور وہ ماف کرتا ہے جانتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ آپ کے گناہوں کو اپنے بدن پر لے کر سلیپ پر چڑ جائے ہماری تکسیروں کو اس نے لیا ہماری بدیوں کو اس نے لے لیا ہمارے گناہوں کو اس نے لے لیا اور ہمیں اس نے ازادی بکشی ہے خداون یسمسی نے متی کی انجیل کے اندر اور خوبصورت باتیں جو ہم بیان کی ہے خداون نے کہا پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہ ہی آئے تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم نے اپنے کرزنوں کو ماف کیا ہے تو بھی ہمارے کرز ہمیں ماف کر ہمیں آسمائش من اللہ بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین اس لارڈز پریئر کے اندر یہ جو دعا سکھائی ہے کیونکہ شگردوں نے کہا تھا کہ خداون ہمیں بھی دعا کرنا سکھا تو خداون نے اپنے بچوں کو اپنے شگردوں کو یہ دعا کرنا سکھائی کہ جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ اس دعا کے اندر جو ہے چھے درخواستیں جو ہے پائی جاتی ہیں تین درخواستیں جو ہے ان کا تلق جو ہے وہ پاکیزگی اور خدا کی مرضی کے تلق سے ہے یعنی خدا پاک ہے اور وہ بادشاہ ہے اس کی بادشاہ ہی آئے اس کے تلق سے اور پھر اس کی مرضی پوری ہو حلیلویہ اور تین درخواستیں جو ہے وہ ان کا تلق جو ہے وہ شخصی ضروریات کے تلق سے ہے جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم نے اپنے کرزدروں کو ماف کیا ہے تو بھی ہمارے کرز ماف کر اور لکھا ہمیں آزمائش من اللہ بلکہ برائی سے بچا اس لیے جو خداون کے تلق سے پریئر ہے ہمیں اس کی پاکیزگی کے لیے خدا کا شکر کرنا چاہیے وہ پاک ہے وہ راست ہے سو خدا کا کلام جو ہے اس کو ہم نے جاننا ہے ہماری دعا کے اندر جو ہے جو ہماری سچی خواہشیں ہیں وہ یہ کیا ہے ہماری سچی خواہشات یہ ہے کہ جس طرح سے کلام قدس میں لکھا ہوا ہے کہ خداون ہمارے روز کی روٹی یہ ہماری خواہش ہے روز کی روٹی اس سے مانگیں اور جس طرح سے لوگوں نے ہمارے قصور ماف کیا ہے دعا کرنی چاہیے کہ ہم بھی ان کے قصور ماف کریں حلیلویہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے کرزدار ہیں ہمیں خدا سے درخواست کرنی چاہیے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے قرضوں کو ماف کریں جنہوں نے ہمارا قصور کیا ہے دعا کرنی چاہیے کہ ہم کے قصور ماف کریں کیونکہ اس پریئر کے اندر جو ہے سکھایا گیا ہے کہ جس طرح سے ہم نے اپنے کرزداروں یا ہم نے اپنے قصور واروں کو ماف کیا ہے تو بھی ہمارے قصور ہمیں ماف کر تو اگر ہم قصور واروں کو مافی نہیں کریں گے تو ہم کیسے ماف کیا جائیں گے بائی امکدس ملکہ ہے جب سلیپ کے اوپر تھے تو لوگوں نے اس کو مارا لوگوں نے اس کی داڑھی کو نوچا لوگوں نے اس کو گالیاں دیں اور اسے تھپڑ مارے اور بائی امکدس ملکہ ہے کہ اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا گیا اور اس کی پیٹ پر ایک کام چالیس کونے جو ہے مرے گئے اور اس کو سلیپ پر کیلوں سے جڑ دیا گیا اور ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھونک دیا گیا اس کی پسنی میں بھلا مارا گیا اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود خدا نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں عزیزوں ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ دعا جو عجب کرتے ہیں تو ہم دعا میں کیا مانگتے ہیں خدا کی مرضی کو پورا کرنا بے حد ضروری ہے اور عزیزوں اپنی جو خواہشات ہیں ان کو بھی خدا کی ضروری میں رکھیں گے تو وہ پورا کرے گا اس لیے عزیزوں ہمیں اس بات کو جاننا ہے نئے اہدنمہ کے در جب آئیں تو ایک اور ایک ایسی لیڈی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کا نام حنہ ہے یہاں پر لکھائے لوکا کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی چھتی سویہ سے میں پڑھتا ہوں یہاں لکھائے اور عاشر کے قبیلہ میں سے ہنہ نام فینیویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی وہ بہت عمر سیدھا تھی اور اس نے اپنے کمارپن کے بعد سات برز ایک شہر کے ساتھ گزارے تھے وہ چوراسی برز سے بیوہ تھی اور حیکل سے جدا نہ ہوتی تھی بلکہ رات دن روزوں اور دعاوں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی اور وہ اسی گھڑی آ کر خدا کا شکر کرنے لگی اور ان سب سے جو یرسلیم کے چھٹکارے کے منتظر سے اس کی بابت باتیں کرنے لگی اسی سے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بائبل کی جو پرسنیلٹی ہے یہ چوراسی برز سے بائبل میں لکھا ہے کہ یہ بیوہ تھی اور یہ حیکل سے جدا نہ ہوتی تھی کیوں؟ کیونکہ وہ رات دن روزوں کے ساتھ دعا کیا کرتی تھی دعا اور روزہ جو ہے جب مل جاتے ہیں وہاں پر میریکلز ہوتے ہیں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں ناممکنات کو آپ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ ممکنات میں بدل جاتے ہیں عزیزو ہنہ جو ہے وہ خدا سے دعا کیا کرتی تھی اور لکھا ہوا ہے دن رات روزوں اور دعاوں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی ہاللیلویہ کتنی خوبصورت اس کی ٹیسٹمنی ہے کہ وہ چراسی برز سے بیوہ ہے اور حیکل سے جدار نہیں ہوتی تھی ایک ایسی لیڈی جو بزرگ ہے اور یہاں پر اس کی عمر جو ہے بہت زیادہ ہے عمر سیدہ ہے لیکن تو بھی ڈے نائٹ روزوں اور دعاوں کے ساتھ خدا کی زوری میں جھکی رہتی تھی ہمارا کیا کردار ہے ہم کیسے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں ہماری دعا جو ہے کیا خدا تک پہنچتی ہے کیا ہمارے الفاظ خدا تک پہنچتے ہیں آپ کس قسم کی دعا کرتے ہیں کیا آپ بھروپیا پان تو نہیں کرتے رہاکار تو نہیں ہے اندر سے کچھ باہر سے کچھ اگر آپ جو کچھ اندر ہیں وہ ہی باہر ہوں یا جو باہر نظر آتے ہیں وہ اندر سے بھی ویسے ہی ہوں تو خدا جو ہے وہ آپ کو برک کر دے گا آپ کو سلامتی میں داخل کرے گا آپ کی دعا کا جواب دے گا ہلیلویہ آپ جانتے ہیں کہ جو نئے اہدنامے کے لوگ ہیں وہ ہیکل میں کیا کرتے تھے وہ دعا کیا کرتے تھے وہ تعلیم پاتے تھے وہ فیلشپ رکھتے تھے روٹی توڑتے تھے حزیزوں جب ہم بائبل کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا جو طرح سے زندگی ہے وہ زبردست دعائیہ تھا آج ہم دعا نہیں کرتے آج ہم جلدی سے کوشش کرتے ہیں کہ بائبل کو پڑھ لیں بائبل ریڈ کر لیں اور کلام سرانے سے پہلے چند وقت چند دن یا چند وقت پہلے جو ہے یا چند گھنڈے پہلے جو ہے ہم بائبل کو پڑھ لیں اچھا سرمن تیار کر سکتے ہیں اور کر لیتے ہیں اور سنا بھی دیتے ہیں ہماری دعایہ زندگی جو ہے کیسی ہے عزیزوں دعا کرنے کا تلق جو ہے میں چاہتا ہوں کہ خدا کے ساتھ گہرا ہونا چاہیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا کے قریب ہوتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا کی قربت کو حاصل کرتے ہیں جب دعا کرتے ہیں تو اپنے دل کو خدا کی زوری میں کھول دیتے ہیں کاش کہ آپ سب جو ہے دعا کرنے والے ہوں کاش کہ آپ خدا کی زوری میں دل کھولنے والے ہوں کاش کہ گھنٹوں آپ خدا کی زوری میں دعا کرنے والے ہوں اگر ہم گھنٹوں خدا کی زوری میں دعا کرتے ہیں تو خدا سنتا ہے اس کی قربت کو حاصل کیجئے اور زیادہ زیادہ خدا کے ساتھ فیلوشپ رکھیں اور یہ پریئر لائف کے ساتھ ہی ہوگا آپ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں جتنی مرضی سپیرشویلیٹی جو ہے آپ کتابوں کے ذریعے سے لینے کی کوشش کریں جب تک آپ پریئر نہیں کریں گے جب تک آپ خدا کی زوری میں جھکیں گے نہیں جب تک آپ کی جو ایسی دعا جو پشنگی کی دعا ہے وہ نہیں ہوگی اکیلے میں دعا جب آپ خدا کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کریں گے اس سے نہیں مانگیں گے آپ خدا کی قربت کو حاصل نہیں کر سکتے عزیزو ہمیں اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا ہے جتنی زیادہ پریئر کریں گے اتنا زیادہ خدا کے پاس آپ رہیں گے جتنا زیادہ آپ خدا کی زوری میں جھکیں گے روزے اور دعا میں رہیں گے خدا جو ہے اتنا زیادہ آپ کو بلیس کرے گا آپ کی زندگی کے اندر جو ہے جو ہے برکت کیوں نہیں ہے کیوں نہیں آپ برکت پاتے کیوں آپ دنیا کے لیے جو ہے وہ ٹھوکر کا باعث بن رہے ہیں میں نے دیکھا ہے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو خادم بھی کہتے ہیں اور ان کی جو پریئر لائف ہے وہ زیرو ہے یا ان کے گھروں کو دیکھیں تو گھروں کے اندر ان کی جو اپنی زندگی ہے وہ زیرو ہے باہر جا کر وہ ایسے ایسے نظر آئیں گے جیسے ان کی طرح کا کوئی راست پاس ہے ہی نہیں بندہ عزیزوں ہم جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے اگر ہم خدمت کرنے والے لوگ اپنے آپ کو پہچانیں گے خدا کے ساتھ ہمارا گہرہ تعلق ہوگا دعای زندگی ہماری گہری ہوگی تو پھر ہم دوسروں کو بھی بدل سکیں گے تو اگر ہماری ہی زندگی جو ہے وہ بدلی نہیں ہوئی ہمیں چینج نہیں ہوئے ہمیں بروپیا پان جو ہے وہ لگائے پھرتے ہیں بروپیا بنے ہوئے ہیں ریاکار بنے ہوئے ہیں تو ہم دوسروں کو کیسے کہیں گے دوسروں کے لیے کیسی برکت کا باعث بن سکتے ہیں نو یہ ہوئی نہیں سکتا جیسے ہم اوپر سے نظر آتے ہیں ویسے اندر سے بھی نظر آئیں ہمارا خدا مند یہ سمسی جو ہے وہ یہاں پر ایک بڑی جو ہے ہماری سامنے اگزیمپل ہے یہ سمسی جو ہے اس کو اپنے سامنے اگزیمپل بنائیے اور اس کو مشرے راہ بنائیے اسی کو پر چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے عزیزوں بائبلوں قدس کے اندر بہت ساری پریئر جو ہے آپ کو ملیں گی اور ہر ایک پریئر کے اندر جو ہے آپ کو ایک علیدہ سے ہی جو ہے پتا چلے گا کہ کس طور سے کہاں پر کس کن حالات میں دعا کی گئی ہے سو خدا مند یہ سمسی وہ جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے متاج ہیں تو بھی وہ کہتا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا برے ہو کر ہم بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہیں وہ ہمارا آسمانی باپ ہے وہ ہمیں رول قدس کیوں نہ انعام میں دے گا تو عزیزوں ہمیں اس بات کو جاننا ہے اپنی پیر لائف ٹھیک کریں دعای زندگی ٹھیک کریں تاکہ خدا کی قربت میں رہیں خدا مند آپ کو بہت بھر کر دیں گال بلیس یو پریز دو لارڈ آئیں اپنے سروں کو چکائیں خدا مند قادر مطلق خدا باپ زمین عثمان کے خالق اور مالک تو جو ہے جو تھا جوانے والا ہے پیارے خدا مند ایک میں تیرا خادم ہوتا ہوا سائی آئی خدا مند کا کانگرگیشن کے لیے تمام لوگوں کے لیے اور تمام آئی خدا مند لوگوں کے لیے جنہوں نے خدا مند اس کلام کو سنا ہے میں تیری منت کرتا ہوں خدا مند وہ اپنی دعای زندگی میں مضبوط ہوں تاکہ خدا مند تیری قربت کو حاصل کریں اور پیارے خدا مند تو اپنا ہاتھ بڑھا کر چھو دیں کلیسیاؤں کو برکہ دیں خادموں کو برکہ دیں لوگوں کو برکہ دیں خاندانوں کو برکہ دیں پیارے خدا اور پیارے خدا مند تیری منت کرتا ہوں تو جلال کا بادشاہ ہے تو ہمارا ذرا ذرا مطلب پورا کرتا ہے تیرا شکر ہو اے باپ یہ دعا میں تیرے بیٹے اپنے خدا مند سمسی کے نام سے مانگتا اور سب کچھ پا لیتا ہوں آمین تینکیو لورڈ پریز لورڈ تینکیو جیزس آمین سو گوڑ بلیس یوال تینکیو جیز سو گوڑ دے موسیقی